اسلام علیکم آج مختصراً ازمائش کے درجوں پر بات کریں گے کہ دنیا میں ہدایت اور زلالت کے کیا درجاتے ہیں اور انسان کے طرز عمل اور اس کی سوچ کے کیا درجاتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ دو ہی چیزیں دنیا میں یا بڑی نعمتیں مل جاتی ہیں انسان کو یا بڑی تنگی آ جاتی ہیں اب ان نعمتوں کے جواب میں اور ان تنگیوں کے جواب کے اندر انسان کا جو طرز عمل جو اس کا سوچ ہے جو اس کا ایٹیٹوڈ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ آسمائش کے کس درجے پر ہے ایمان کے کس درجے پر ہے فور ایکزمپل بہت ساری نعمتیں مل گئے کسی کو اور اس نے کہا کہ یہ نعمتیں تو وہ فلاں میں دربار پر گئے تھے یا فلاں بابا جی نے دعا کی تھی یا فلاں دیوی یا دیوی اس کی وجہ سے مجھے نعمتیں مل گئے اگر وہ چھن گئی نعمتیں تنگی آ گئے فوری طور پر زبان سے کیا نکلا وہ بابا جی ناراض ہو گئے فلاں فلاں کام ہوا یا دیوی دیوتا ناراض ہو گئے یہ سریحن زلالت گمراہی کا گمراہی کا درجہ ہے سریحن گمراہی کا درجہ ہے اور اس کے لیے وہی گمراہی جس میں سور فاطم کے آخری الفاظ میں ہم لوگ اللہ تعالی سے خاص پناہ مانگتے ہیں کہ یہ اللہ گمراہی سے بچائے گا اور یہ مکمل سیدھا سیدھا شرک ہے اب اسے اوپر آپ تھوڑا سا آجائیں اس میں یہی دو سیچوئیشنز آئیں کہ مال ملا نعمتیں ملی تو کہا یہ تو اللہ کی طرف سے مال اور نعمتیں چھن گئی تو کہا یہ اللہ کی طرف سے یہاں پر انسان توحید میں تو داخل ہو گیا ایمان اس کا ٹھیک ہو گیا کہ ہاں جی دیا بھی اللہ نے لے بھی اللہ نے لیا لیکن اس کے بعد اس کے طرز عمل میں ایک عجیب سے اس کا ایٹیٹوڈ ایک عجیب سا ظاہر ہوا جسے قرآن پسند نہیں کیا گیا وہ ایٹیٹوڈ کیا ظاہر ہوا کہ نعمتیں ملیں تو فوراں گردہ نہ کڑ گئے ایٹیٹوڈ آ گیا غرور آ گیا شوخی آ گئی شوخیاں ماننے شروع کر دیں چیزیں چھن گئی تو فوراں مایوسی کہ یہ کہ جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی اب یہ دونوں صورتحال یہ دونوں ایٹیٹوڈز یہ آپ کو توحید سے گمراہی اور گمراہی سے توحید کے درمیان میں یوں کبھی ادھر کبھی ادھر لڑکتا ہوا ایک انسان اس کی جو نیت اس کا حساب ایمان لڑکتا ہوا نظر آئے گا کہ کبھی وہ ادھر کا ہو جاتا ہے کبھی وہ ادھر کا ہو جاتا ہے وہ بیسکلی صحیح طرح سے توحید پر قائم نہیں ہے ایمان اس کے دل میں ابھی داخل نہیں ہوا اس کے بعد اس سے اوپر ایک اور منزل کیا آ جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسی صورتحال کے بارے میں قائد مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا دھونا دھونا ڈالنے کے لئے مت پیٹھ چکے کوئی دنیا بیسی کے لئے صرف اور صرف ازمائش کے لئے یہاں کی عزتیں یہاں کی زلتیں یہاں کی مال یہاں کی تنگی اس کی کوئی حیثیت نہیں کسی کو مال دے کے ازمائی جا رہا ہے کسی کو تنگی دے کر ازمائی جا رہا ہے اس کے بعد ایک اگلا درجہ اس کے اوپر کا درجہ آتا ہے کہ لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اگر اللہ تعالی مال دے کر ازمائی جا رہا ہے کشات کی میں تو وہ ایک آسان آزمائش ہے اس کو آسان سمجھو اگر اللہ تعالی تنگی دے کر ازمائش ہے تو اسے مشکل مشکل آزمائش سمجھو اب یہ بھی انتہائی غلط سوچ یہ بھی سمجھ لیں کہ تھوڑا سا گمراہی کا ایک اور درجہ ہے کیونکہ جب اللہ تعالی مال دے کر ازمائش ہوتی ہے تو وہ زیادہ سخت آزمائش ہوتی ہے مال انسان کو غفلت کی طرف لے کے جاتا ہے لیکن تنگی انسان کو اللہ تعالی سے جوڑے رکھتی ہے تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں انسان دعائیں کرتے رہتا ہے باتیں کرتا رہتا ہے تو تنگی بیسیکلی انسان کو جوڑے رکھتی ہے اور اس کا حساب بھی آسان ہوتا ہے تو یہ مال کی قصرت کو آسان آزمائش سمجھنا یہ بھی گمراہی یہ مختلف درجات ہیں انسان کے اصل میں بات صرف اتنی ہے جو سوچنی چاہیے کہ نہ تو دنیا کی مال نہ تو اس کی کوئی حصیت ہے نہ دنیا کی تنگی کوئی حصیت ہے تنگی کی کوئی حصیت ہے ہر جگہ پہ انسان نے صرف اپنے آپ کو اس صورتحال میں رکھنا ہے کہ سب کچھ اللہ کا دیا اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ تعالی صرف آزمائش کے لئے دے رہا ہے کہ تم اچھے عمل ان دونوں صورتوں میں سے کسی بھی صورت پہ ہو سب سے پہلے تو اپنا ایمان نہیں چھوڑ دے جو کچھ دیا ہے اللہ نے ہی دیا ہے واپس لے دیئے اللہ نے لے دیا اس کا مال ہے ہمارا کام دونوں صورتحال میں صرف کتنا ہے کہ ہمیں بیسٹ بہیو کرنا ہے اس طرح سے بہیو کرنا ہے جیسے اللہ تعالی نے کہا ہے مال آیا تو اکڑنی جانا اٹیٹیوڈ زبان ہر چیز میں غرور نہیں لے کے آجنا اور ختم ہو گیا تو بلکل ہی مایوسی لے کے مرے بھی انسان کی طرح کسی گونے میں جا کے رونا دھونانی شروع کر دینا اور اس سارے دنیا سے قطع تعلق ہی نہیں کر لی بلکہ ہر حالت میں آپ نے ایک ایمان والے شخص کی طرح بیہیو کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق قطع فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ